پورے دیش بھر میں بھرشتا چار کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے گھوٹالوں سے روبرو ہو کر ان کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے یعنی گھوٹالوں کے خلاف بھی بات کر رہی ہے لیکن ہر محکمے میں ہر بھیواغ میں چھوٹے بڑے گھوٹالے سامنے آتے رہتے ہیں کالانوالی میں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ سامنے آیا جب ہیفٹ کے ادھیکاریوں اور آرتیوں کے بیچ میں معاملہ بڑھتا گیا یا تو پھر اس کے بعد کئی گھڑے مردے اکھڑنے لگے پھر پیسوں کے لیندین کے بات سامنے آئی تو آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر یہ معاملہ طول پکڑنے لگا اور کئی اہم خلاصے ہوئے اس پر پیش ہماری خاص رپورٹ کہتے ہیں کہ جب بات نکلتی ہے تو دور تلگ جاتی ہے کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے بات گھوم رہی ہے ہیفیڈ آرتی اور کسانوں کے بیچ معاملہ کالانوالی کا ہے جہاں آرتیوں کے پچھلے سال کے گہون کی ہیفیڈ کی طرف سے روکی گئی قریب 25 لاکھ کی راشی کا بیواد اتنا پنپ گیا کہ ہیفیڈ کے ادھکاریوں کو بندھک بنایا گیا اور پھر کئی گڑے مردے باہر نکلے لیکن اصلی بات نکل کر آئی سوویدہ سلک کی جسے رشوت بھی کہہ سکتے ہیں جو کی ہیفیڈ کے ادھکاریوں کو سوویدہ سلک کے روپ میں آرتی دیتے ہیں لیکن اس وار آرتی ناراض ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سب ہی آرتی پرتکٹہ 80 پیسے کے بجائے 50 پیسے اکٹھا کریں گے اور کرمچاریوں یا ادھکاریوں کو دینے کے بجائے ان آرتیوں میں بانٹھ دیں گے جنہیں ہیفیڈ سے پچھلی وقعہ راشی نہیں ملی ہے خیر ماملہ بڑھتا گیا اور اس ماملے میں سوسائٹی کے چالک درشن سنگھ اور مسٹر جاوہ کا نام سامنے آیا جاوہ ہیفیڈ کے ڈی ایم ہیں اور انہیں پیسے دینے کے آروپ آرتیوں نے لگائے اور ان کی نیلمبن کی مانگ کرنے لگے تو وہیں ماملے کو دبانے کی بھی بات ہونے لگی دیر رات منڈی وکاس ادھکاری پنچکولا مارکٹنگ نے سرے عام آرتیوں سے کہا کہ چور چور موسیرے بھائی پیمنٹ کیسی ہے سب کو پتا ہے آپ کی پیمنٹ دلوا دیں گے اور آپ لوگ اس بات کو مت اچھا لو ورنہ ہیفیڈ کے ایک دو ادھکاری سسپینڈ ہو جائیں گے کیوں کہ چور کا چور موسیرہ بھائی ہے جس طرح کی پیمنٹ آپ کو بھی پتا ہے میرے کو پتا ہے اس بات کو نہ اچھا لیں گھرہا آپ کی پیمنٹ دلوا دوں گا میں جنگے پاہ دے گا تو ہمار کو آپ کے پاس سارے آجیں گے آپ کو سانی پہنچ رہا ہے صبح میں اچھا لگا تو وہیں اس ماملے میں ہیفیڈ کے جی ایم نے کڑی کاروائی اور چانچ کی بات کہی ہے تو یہ ہے پورا ماملہ ایک طرف ماملے کو دبانے کی باتیں دوسری طرف ادھکاریوں کے نلمبن کی مانگیا اور تیسری طرف ہے بھرشتہ چار جس میں سرکار کا اور جنتہ کا سراسر نقصان اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کے خلاف آرتی آندولن کر رہے ہیں ان پر ہیفیڈ کا کیا رخ سامنے آتا ہے اور ہاں آرتیوں کی طرف سے اس ماملے کو اٹھانے میں جو جوش دکھایا گیا کہ آرتی امانداری سے اس پر قائم رہتے ہیں لیکن انت میں یہی کہ آخر کب پاک ساف ہو پائیں گے وہ بھی بھاگ جن پر لوگ یقین کرتے ہیں جنتہ ٹی وی کے لیے کانووالی سے جگدیش پریجاپتی کی رپور